بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں بالٹی گوش یا بالٹی گوش جو بھی آپ اس کا نام رکھ رہے ہیں شملہ مرچ گوش ٹیمارٹر اور پیاس کے ساتھ یہ سالن بنتا ہے بہت ہی مزیدار بہت لذیذ ہوتا ہے جیسے یہ کمپلیر ہمارا مرشل دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا اچھا ہوتا ہے چلے آئیے اب ہم اس کو بنانے کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بنا رہے ہیں بالٹی گوش جس کے لئے ہم نے آدھا کلو گوش اس کو ہم نے ابھی پتیلے میں ڈال لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ اگرک لیسن کا پیسٹ تقریباً یہ ایک کھانے کا چمچ ہے دو چمچ اس میں ڈالیں گے ہم کٹی ہوئی لار میرز آپ اس میں ایک چمچ ڈالیں گا یہ بہت تیز ہو جائے گا اگر آپ ایک چمچ ہم اس میں ڈال رہے ہیں نمک مرچیں آپ اپنے ساپ سے ڈالیں گا دیڑ چمچ ہم ڈال رہے ہیں آدھا کلو ہمارے گوش ہے گائے کا اس میں ہم نے ایک چمچ جنجر اور گارلک پیسٹ ڈالا ہے بڑا بڑا کھانے کا چمچ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کٹی ہوئی مرچیں ڈالیں گے دو چاہی کے چمچ اور دیڑ چمچ ہم نے چائے کا ڈالا ہے نمک آپ ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور ہم اسے چڑھا دیں گے یہ بالٹی گوش یا بالٹی گوش جو بھی آپ اس کو کہیں بہر ہار بے انتہا مزیدار ہوتا ہے اور یہ ہم لوگ بہت شوق و شوق سے ہمارے گھر میں کھایا جاتا ہے جیسی شملا میٹس کا موسم آئے تو ہم اپنی بھاپی سے یہ فرمائش کرتے ہیں کہ بالٹی گوش بنائیں تو بس اب اس کو بائل ہونے کے لئے رکھ دینا ہے بس اب ہم اس کو دھیم بیاج پر پکائیں گے تاکہ یہ گوش رہے ہیں وہ اچھے سے گل جائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اب ہم دوسرا پوشن کر رہے ہیں گوش ہم نے گلا لیا تھا اب ہم تھوڑا سا کڑھائی میں یہ بائل لے رہے ہیں یہ بہت زیادہ نہیں ہے تقریبا آدھا کپ کے قریب ہے یہ پیاز ہے ہم نے کپ کیوپ کی چکل میں کٹ لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ شملا میریش بھی ہم نے کٹ لیا اس کا وائٹ پوشن نکال لیا ہے اور ٹیماتر ہم نے تقریبا یہ 3-4 ٹیماتر ہمارے آدھا کلو کے خریب سو مریجے ہم نے کٹ کیا ہوئے اور شملا میریش ہماری چار چار درمیانے سائز کی تھی اور پیاز پیاس بھی چار ہی درمیانی سائز کی ہیں بس تقریباً آپ دیکھیں گے اگر اس کو تو آپ نے لیے ایک ایسا ہی ہے اب یہ ہم پیاس کو ڈال رہے ہیں آئل میں آئل خوڑا سا کرم ہو گیا ہے اب اسے ہم ہلکی سی پنگ کریں گے ہلکا سا اس کو ہم پنگ کریں گے یعنی ساٹے کر لیں گے تقریباً ایک منٹ ہم نے اس کو آئل میں ہلایا جو لائیا ہے یہ پنگ سی ہو گئی ہمیں پیاس پنگ کریں گے ہلکی سی ساپت ہو گئی اب ہم اس پر شامل کریں گے تمارٹا مسالے سارے جو ہمیں گوشت میں ڈال لیے گوشت میں ڈال لیے گوشت میں ایک طور پر آدمی افنی اسے ناری چیزیں جائندی ہیں پہنچ کچھ ملے چیزیں اسے ساتھے ہیں پشرین پر آدمی ضرد کروئے ہیں ڈقیشوں کے پیدا کیا ملے چیزیں دیل ناری ٹھوڑکا ہو گیا ہے جو ملے چیزیں مسائلے لوگ بتاہیے ہیں اسے مسائلے وعمر شامل کریں اگر تو ہم نے یہ شملا ملے چوزیں میری نہ دکھیں گوش کے ساتھ اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور پھر اینڈ میں ہم اس میں شملا ویڈ شامل کریں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے شملا ویڈ کافی سوفٹ ہوتی ہے اتنا زیادہ اسے پکانا نہیں پڑتا ہے لہذا بس اب یہ گوش کو ہم تمام مسائلے کے ساتھ ٹیماٹر اور پیاس کے ساتھ پکا رہے ہیں تاکہ یہ زائقہ بھی اس کے اندر آجائیں تقریبا ایک منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں شملا ویڈ شامل کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اسے اور بھی سالوں کو اچھا سی بھون لیں گے اب اس کے تمام انگریڈینٹ جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں جو بھی ہمیں ڈال لیتے ہیں اس میں اب صرف ہم اس کو تھوڑا سا اچھا سی بھون لینا ہے اور تھوڑا شوربہ ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ شوربہ نہیں ہوگا ایک چمچ کالے ویچ اور ایک چمچ سپیہ سیرا ہم نے پیس لیا ہے اب یہ ہم ایک ہی چمچ اس میں نہیں ایک سے زیادہ چمچ ہے یہ دیر چمچ دیر کھانے کا چمچ ہم نے اس میں شامل کیا ہے مسالے میں اب یہ مسالہ ڈالنے کے بعد اس کی یہ ماشاء اللہ کچھ بھائیں لگی ہے دیکھیں کتنا کلر فول بھی ہوتا ہے اور بہت مزیدار بھی ہوتا ہے یہ سالوں اس کو آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا چاہے اب آپ اسے بالٹی گوشت کے ہیں یا بالٹی گوشت کے ہیں سالوں مزیدار ہوتا ہے ہی اس کو آپ پکائیے گا ضرور اور انجوائی کیجئے گا اب اس کو ہم تھوڑے دیں ڈھکنے کے رکھ دیں گے دیں ڈھوڑا سا دم پر رکھیں گے تاکہ اس کا آئل اوپر آجائے اور اس کی شکل اور اچھی ہو جائے الحمدلیلہ یہ ہمارا بالٹی گوشت ریڈی ہو گیا ہے کیونکہ انتہائی لذیذ ہے بہت ہی آسانی سے بنا ہے آپ نے دیکھا کہ ریسپی کتنی سمپل ہے اور کتنی جلدی سے یہ بن بھی گیا ہے ہمیں امید ہے کہ جب آپ اسے ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور ٹیسٹ اس کا ہے ہی بہت اچھا بہت ہی مزیدار ہیں خوش رنگ بھی ہے خوش ذائقہ بھی ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جب آپ کے گھر والوں کو اچھا لگے آپ کو اچھا لگے تو ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہمارے لئے دعای خیر بھی کیجئے گا اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور سبسکرائب کیا ہوا ہے تو دوستوں میں شیئر کیجئے انہیں بھی بتائیے اللہ حافظ